السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک آج میں اپنی یوٹی فیملی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سردیوں کی سپیشل سوگات اور فوائد سے بھر پور فش کی ریسپی یہ میری خود کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فش کے بہت سارے فوائد ہیں تو اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور ایڈ ہونا چاہیے آپ کے ون ٹائم میل میں میں ڈیلی بیسی سپیس کو اسی طرح سے ایزی لی بناتی ہوں 3 to 4 ایڈ ہیڈ ہوتے ہیں اس میں آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا لاستہ کو آج کرنا ہے آپ نے بہت طرح کی فش کھائی ہوں گی لیکن یہ جو ریسپی میں نے اپنی میری شیئر کی ہے آپ کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے قویک بنتی ہے اور بہت ڈیلیشیس ٹیسٹ ہوتا ہے ونٹر میں یہ سب کی فیورٹ ہوتی ہے اور اس کو ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے اس لئے آج میں اس کو آپ کو ایزی لی بنانا سکھاؤں گی کچھ ٹیپس بھی ہیں جو آپ نے بالکل مش نہیں کرنی چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں لوں گی 1 کجی فش میں اس کو اس طریقے سے کٹ کروں گی لمبائی میں اور سکیئر میں تھوڑا جنجر گارلک پیسٹ اس میں میں ایڈ کر دوں گی 2 ٹیپل سپون سالٹ ایڈ کر دوں گی ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر دوں گی لیمن جوز اس میں جائے گا تقریباً 1 ٹیپل سپون اس میں اہم اگریڈینٹ جو ہے وہ یہ جائے گا یہ ہے سکرک ایسیڈ یعنی کہ ٹاٹری یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی 1.5 ٹی سپون بہت کم کونٹیٹی میں رائس فلور میں ایڈ کروں گی اس میں 2 ٹیپل سپون اور 2 ٹیپل سپون ہی میں اس میں آل پرپس فلور ایڈ کر دوں گی ساتھ ہاتھ اس میں میں یہ ایڈ کروں گی جوائن اور کسوری میتھی تھوڑی سی کرش کی ہوئی ڈرائی ہینڈز پر گلاف پین لیں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں امریکہ میں تو یہ ونٹر میں فش بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور میں اس کو ریکمنٹ کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کو بھی ضرور بنا کے کھلا ہوں ویک میں 2-3 ٹائمز یہ بہت ہیلتی ہے اس کے اتنے بینفٹس ہیں یہ آپ کا بی پی کنٹرول رکھے گی اس میں ویٹامن ڈی ہوتا ہے اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے اور گریٹ سارس آفیس میں جو ہے نا منرلز ہوتے ہیں آئیرن بھی ہوتا ہے زنگ ہوتا ہے اس میں بہت سارے اس کے فوائد ہیں امریکہ میں تو یہ بہت کھائی جاتی ہے اب تو پاکستان میں بھی عام ہو گیا بہت کھاتے ہیں فیملیز لائک کرتی ہیں اس کو بنانا اور کوک کرنا اور کھانا ہیلتی ہے یہ بہت زیادہ صحت کے لئے اس کو میں اس طریقے سے میرینیٹ کر کے 2 ہورز کے لئے رکھ دوں گی اس کو اچھے سے کور کر کے آپ نے رکھنا ہے اچھا میں اس کو کوئی ڈیپ فرائی نہیں کروں گی میں اس کو سمپلی پین میں لائٹ ساوائل ڈال کے اس کو صحیح ہائی ٹمپریچر پر اس کو گرم کر لوں گی اور جب وہ ہائی ٹمپریچر پر گرم ہو جائے گا تو اس میں فیش ایڈ کرتی جاؤں گی وان بائی وان اور اس کا جو فلیم ہے ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے فل ہائی فلیم پر نہیں اس کو کوک کریں گے اس طرح یہ اندر سے جو ہے کچھی رہ جائے گی اور اوپر سے پک جائے گی اور اس کا جو اہم اگریڈینٹ ہے میں اس میں جو کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی اس کو اندر سے اچھی طرح گلانے کے لئے اس کے ٹاپ پر جو ہے اہم ٹوٹ پک کا یوز کروں گی میں ٹیپ ٹیپ تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح پک جائے اور اس میں کوئی سمیل اور کچھ نہ رہے یہ میری ریسپی کا سب سے اہم اگریڈینٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اسی طریقے سے اس کو کوک کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ ریسپی میری پسند آئے گی اور فیش کا ٹیسٹ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کی فیملی آپ کو دعائیں دے گی یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کتنی سوفٹ ٹینڈر اور کرسپی اوپر سے بنی تھی جہان ہے تو جہان ہے اور ہیلڈی چیزیں کھانے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ بہت مزیگی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروائیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں شیئر کریں لائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسی طرح نیو ریسپیس کے ساتھ دوبارہ ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ